اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ادا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام سامنے کو ہماری چینل کی طرف سے حوش آمدید مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا جو وظیفہ میں آپ کے عدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہے یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ اولیاء اکرام میں یہ عمل کرتے رہے ہیں اس وظیفہ کو کرنا کی مدد سے انشاءاللہ وطالعہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی دوستو وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی دروازت ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو شیئر کریجئے میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور آپ لوگوں نے شیئر صرف اور صرف اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے صدقہ جاریہ اور اس سالے ثواب کا ذریعہ بنے گی دوستو اب میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اگر آپ یہ وظیفہ ربیل اول کے مہینے میں کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے نہائید ہی موسر شابید ہوگا اور آپ کی جو دلی مراد ہے وہ انشاءاللہ وطالعہ پوری ہو جائے گی آپ نے زہر کی نماز کے بعد دو دو رکھتے کر کے آپ نے بیس رکھتیں آپ نے پڑھ لینی ہے یعنی کہ آپ نے بیس نوافل ادا کرتی ہیں وہ بیس نوافل آپ نے کس طریقے سے ادا کرنی ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو آپ نے سورہ احلاص پڑھنی ہے وہ آپ نے ہر رکھت میں اکیس اکیس مرتبہ پڑھنی ہے یعنی کہ ایک رکھت میں اکیس مرتبہ پڑھنی ہے پھر دوبارہ سے جب آپ نے جسی رکھت پڑھنی ہے اس میں آپ نے سورہ احلاص اکیس مرتبہ پڑھ لینی ہے اس طرح جو آپ نے بیس رکھتیں آپ نے مکمل کرنی ہے ہر رکھت میں آپ نے اکیس مرتبہ سورہ احلاص پڑھ لینی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دعا مانگنی ہے کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اور آپ نے ان نوافل کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکتس کو پہنچا دیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی یہ اسلام علیکم تمام اولیاء اکرام کرتے رہی ہیں نہاید ہی مجرب وظیفہ ہے تو اب یہ وظیفہ کرنے کے بعد ہمیں اس کے مطلق اپنے کمنٹس میں آگاست ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی وظیفہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد ضرور رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر